الیکشن ٹرابیرل کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے معتل الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ سے مشاورت کی ہدایت سپریم کورٹ نے آج کی سامات کا حکم رامہ جاری کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ بامائنی مشاورت سے تناسہ حل ہو سکتا ہے اٹرنی جرنل نے بھی بامائنی مشاورت کی حمایت کر دی کہ اس کی سامات دوران لارجر بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض مسترد انتخابی عزرداریوں کا معاملہ لٹک گیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹریبینل کی تشکیل کا نوٹفیکیشن معتل کر دیا ٹریبینلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کوٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بھی معتل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ سے بامائنی مشاورت کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے آج کی سامات کے حکم نامے میں کہا بامائنی مشاورت سے تنازہ حل ہو سکتا ہے مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیرے التوا رہے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سامات شروع کی اس دوران تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اتراز اٹھایا اور کہا میرے موقع کا اتراز ہے چیف جسٹس بینچ کا حصہ نہ ہو چیف جسٹس نے اتراز مسترد کرتے ہوئے کہا یہی بینچ سامات کرے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے یہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے درمیان معاملہ ہے کسی پرائیوٹ شخص کی اس معاملے میں اتنی دلچسپیک کیوں ہے کیا ہم اپنی بیزتی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بہت ہو گیا اداروں کو بتنام کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے چیف جسٹس نے پی ٹی آئی رہنوما سلمان اکرم راجہ سے کہا ہم نے آپ سے پہلی سمار پوچھ لیا تھا کوئی اعتراض ہے تب آپ نے جواب دیا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا مجھے آج بھی چیف جسٹس پر کوئی اعتراض نہیں سپریم کورڈ نے کیس کی مزید سمات غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ساتھی رپورٹر نئیم اسغر کے ساتھ جھانزے باباسی ایکسپریس نیوز اسلام آباد